جو مکمل اسلام کے پیروی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اپنے دل میں کچھ چور سے بن جاتے ہیں کہ پتہ نہیں آج کے معاشرے کے مقابلے میں لوگ کیا کہیں گے فلا مسئلے میں لوگ کیا کہیں گے ہم تو کیا ہیں اسلام کے پیروکار ہیں لوگ مزاق نہیں اڑائیں گے کسی پکنک کو نکل جائیے کسی مال میں نکل جائیے وہاں پر دیکھئے نماز کا وقت آ جائے صرف اس واسطے نماز نہیں پڑھتے سہولت مل بھی جائے تو اس واسطے نماز نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے یہاں تو شاپنگ کے لیے آتا ہے اگر یہاں پر بھی نماز شروع کر دیں گے تو لوگ کیا کہیں کسی فنکشن میں جاتے ہوئے ہمارے حالات دیکھئے کہ وہاں تو بہت بڑے بڑے لوگ آئیں گے ایسے بڑے لوگوں میں ہم جائیں گے اور ہماری بی بی حجاب میں رہے گی لوگ کیا کہیں گے اچھے اچھے نفساخ پہننے والے مسجد میں آنے والے آدھی پنڈلی تک پہننے والے لمبی داڑیوں والے بھی اگر کوئی فنکشن میں جاتے ہیں اور وہاں کا ماحول ویسٹن زدہ ہے زیادہ تر بڑے بڑے منسٹر لوگ آئے ہوئے ہیں تو وہ اپنا پورا پینچہ کھول کے اتنا چھوڑ لیتا کہ پوری پوری کیا ہے روڈ کیا ہے آپ صفائی کرتے جائیں صرف اس واسطے کے لوگ کیا کہیں گے آدھی پنڈلی کا پہنن کے گئے ہاں میں ہمیشہ تو ٹکھنے کے اوپر پہنتا ہوں مولی صاحب لیکن وہ محفل میں جانا دراصل ٹکھنے کے اوپر پہن کے مزاق اڑائیں گے اپنی تہذیب اپنا کلچر اپناتے ہوئے خواہ وہ دلی طور پر آپ کو معلوم بھی ہے کہ وہ صحیح ہے پھر بھی تم اپناتے ہوئے اپنے آپ میں چور بن جاتے ہو اپنے آپ کو کیا ہے دیوانہ سمجھتے ہو کم تر سمجھتے ہو وجہ اس کی صرف اور صرف یہی ہے کہ مغربی تہذیب کی جو دھاگ ہے مغربی تہذیب کا جو اٹھان ہے جو رعب ہے یہ رعب ہمارے دلوں پر بیٹھا ہوا ہے کہ یہ کلچر جو ہے یہ تو کہاں چاہے دن دناتے جائے گا جیسے چاہے جائے گا اس کو پوچھنے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا جیسے چاہے وہ پینٹ پہنے جیسے چاہے وہ کپڑے پہنے ایسے ایسے کپڑے پہن کے آتے ہیں کہ آپ نظریں نہ جھکا لیں تو آپ کے ایمان کو خطرہ ہوگا کہاں پر پبلک پلیسز پر اس طرح کے کپڑے پہن کر آنے میں انہیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن ہم ساتر لباس پہن کے جائیں ہم اچھے کپڑے اسلامی لباس پہن کے جائیں ہم اچھی طور پر کیا ہے اسلامی طریقے سے بال رکھیں ہم اچھے طور پر اسلامی طریقے سے ہمارا اٹھان ہمارے فیشن رکھیں تو ہمی دراصل معیوب لگتا ہے ہم اپنے آپ میں چور بن جاتے ہیں کہ اے رہے ابا کیسے پہن کے جائیں گے جب ان کے سامنے ابا پہننے والا بھی نکال کے قمیس پہن کے جاتا ہے کہ نا 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 قمیس پہننے والا بھی جا کے انشٹ کر کے جاتا ہے وہی انشٹ کر کے عام حالات میں نہیں آتا بڑا اللہ والا بنتا ہے کہ ہمی تو کیا ہے انشٹ سے بڑی نفرت ہے لیکن جب ان کا ماحول بنتا ہے اس ماحول میں ٹائ لگانا اس کو معیوب نظر نہیں آتا اس ماحول میں انشٹ کرنا اس کو معیوب نظر نہیں آتا حالانکہ پہننا جائز ہے نہیں جائز ہے کہ فتوے پہ میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں وہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے وہ علماء سے پوچھ لو ایک طالب علم کی حیثیت سے میں آپ کو یہ بات باور کرانا چاہتا ہوں کہ اپنے ذہنوں میں ٹٹول کے دیکھو کیا تم ابھی بھی غلام نہیں ہو کیا تم ابھی بھی انگریزی تہذیب کو اپنائے ہوئے نہیں ہو کیا تم ابھی بھی انگریزی تہذیب کو ترقی کا زامن زینہ نہیں سمجھتے ہو اگر سمجھتے ہو تو یاد رکھو یہ دراصل تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے یہ میٹھا زہر ہے جو جسموں کے اندر اس نے پیوست کیا جو کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین و ناظرین اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوش رکھے صحت آفیت کے ساتھ دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں مسجد السلام کی تعمیر ٹیملناڈو کے شہر چننئی میں چل رہی ہے اور تعمیر کا آخری مرحلہ ہمارے سامنے ہے جس کے لیے تقریباً دس لاکھ روپیے کی اشد ضرورت ہے آپ حضرات سے پہلے بھی ہم نے درخواست کی تھی کہ اہلِ دل حضرات بہت ہی ماشاءاللہ دل کھول کر انہوں نے تعاون کیا اسی طرح اس کے لیے بھی آگے بڑھ کے آئیں پانچ ہزار روپیے کی شکل میں اپنے اپنے تعاون کو آپ اس میں جاری رکھیں الحمدللہ بہت جلد ہمارا یہ امونٹ مکمل ہو جائے گا اور تعمیر کے مرحلے میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس کو ہم جلد سے جلد مکمل کر سکیں گے فجزاکم اللہ احسن الجزاء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ